لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلاح کی ہے اور صلاح ہی نہیں کی بلکہ آگے آئی ہے اب میں جو خاص طور پر کچھ حفالے دینا چاہتا ہوں وہ بھی سنی ہیں اگر یہ ایسا ہی تھا موصلہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات ہے کہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کے بارے میں لوگ علی علی کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ پر لانتان شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم علی علی کر کے علی کے قریب ہو گئے معاویہ رضی اللہ عنہ کالیاں دے کے حضرت علی کی محبت میں آگے پڑھ گئے نہیں ایسے لوگ حضرت معاویہ سے بھی دور حضرت علی سے بھی دور نہ ان کی برکت پائیں گے نہ ان کی نہ ان کی شفاعت پائیں گے نہ ان کی ایسے لوگ گستاخ ہیں بیعدب ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں یا ان کے خاندان کو اور صرف حضرت معاویہ کے معاملہ نہیں یہاں پر یہ بھی سن لیں ان کے ساتھ اور بھی اصحاب تھے وہاں حضرت تلہا تھے بڑے جلو قدر صاحبی ہیں حضرت تلہا وہ ان کے ساتھ وہاں پر بہن جاتے ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ زبیر بن عوام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی پہنچی تھی جب یہ جمل کی لڑائی ہوئی تھی تو یہ سب ان کا مطالبہ یہی تھا کہ اساس لیا جائے یعنی اچھے خاصے صاحب ہیں یہ تو مشہور لوگ ہیں ان کے نام میں لے ہوں حضرت عمر بن العاص مشہور نام ہے تو یہ حضرات سب وہاں کریں تو کیا ان سب کے بارے میں یہ کہا جائے تھا کہ یہ باغی ہیں کیا ان سب کو ہم یہ کہیں گے خدا نہ خاصے جہنم کی طرف بلانے والے اس ایک حدیث کو پڑھ کے نہیں نہیں میں نے اس کا جواب دے دیا اس حدیث کا مطلب یا تو یہ ہے کہ خارجی تھے یا پھر صورت ظاہری پہ اطلاق کیا گیا بس اب رہ گیا حضرت عمیر معاویہ کا معاملہ تو دیکھئے وہ وہ برحق ہیں وہ اپنی جگہ اپنی نیت کے اعتبار سے برحق ہیں ان کو ان بات لیے گمراہ نہیں کہیں گے نعوذباللہ اور وہ بھی صحابی رسول ہیں حضرت علی رضی اللہ ان کے بارے بھی کیا فرما رہے ہیں اب سنیے یہ بقاعدہ کئی روایت ہے ایک دو نہیں کئی روایت ہے پہلے تو وہ حدیث سن لیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے معاویہ پتانہ زنی کی وہ اپنے ٹھکانہ حاویہ میں بنا لے حضور نے فرمایا جو معاویہ پتان کرے وہ حاویہ میں جائے گا یعنی جہنم کے ایک بادی ہے اس کے اندر جائے گا اور پہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا یہاں پر وہ حدیثیں بھی آئیں یہ تاریخ دمشق القبیر میں یہ حدیث ہے حضرت عبدالقاسم علی بن الحسن ابن ساکر کی حضرت عائشہ اور حضرت عصبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت عقوبہ کا صدیق سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے تھے اے اللہ معاویہ کے بدن کو دوزک کی آگ پر حرام کر دے معاویہ کے بدن کو دوزک کی آگ پر حرام کر دے اے اللہ دوزک کی آگ کو معاویہ پر حرام کر دے یہ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے اہل جنت سے ایک شخص آئے گا ابھی تمہارے سامنے اہل جنت سے ایک شخص آئے گا پھر حضرت امیر معاویہ آئے ہیں پھر معاویہ آئے ہیں تو یہ اہل جنت کہا گیا ہوں اب وہ حدیث سامنے رکھیں کہ دوزق کی طرف بلانے والی بات تو میں نے ارس کیا نہ وہ حقیقتا نہیں ہے صورت ظاہری پر اطلاق کیا جا رہا ہے حضرت ابو محسود روایت کرتے ہیں حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور برادر نسبتی ہیں یہ نسبت دیکھیں آپ برادر نسبتی ہیں ان کی بہن حضور کی زوجیت میں اور پھر مشہور خانواد اس تعلق ہے بنو بہیہ سے ان کے دونوں والد اور والدہ دونوں مسلمان ہوئے یاد رکھیے چند لوگ وہ ہیں جن کے والدہ مشرب بہ اسلام ہوئے سب نہیں چند لوگ یہ خوشنصیب لوگوں میں حضرت عبیر معاویہ بھی داخل ہیں حضرت ابو سفیان ان کے والد ہیں اور حضرت ہند ان کے والد ہیں یہ بھی مسلمان ہوئے اور جس طرح میں نے ابھی حضرت امارکہ کہا ان کے بھی والد ہیں مسلمان ہوئے حضرت عبقر صدیق ادی اللہ ان کے بھی والد ہیں مسلمان ہوئے حضرت نومان بن بشیر ادی اللہ ان کے بھی والد ہیں مسلمان ہوئے یہ چند لوگ ہیں بس جن کے والد ہیں مسلمان ہوئے حضرت امیر معاویہ کوئی نسبت حاصل ہے اور کیا برادر نسبتی ہیں اور وحی کے قاتب ہیں کتابت ہے وہی کتنا ہم مقام یہ حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہے اور اس پر امین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے لئے میرے اصحاب اور میرے سسرال والوں کو چھوڑ دو ان کو برا نہ کہو پس جس نے ان کو برا کہا اس پر اللہ کی لانت ہو اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس کے بعد ایک اور حدیث سنیے حضرت رویم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے کشتی لڑیے حضرت معاویہ نے کھڑے ہو کر کہا میں تم سے کشتی لڑوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاویہ ہرگز کبھی مغلوب نہیں ہوگا معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا پھر حضرت معاویہ نے اس عرابی کو پچھار دیا جنگ سفین کے دن حضرت علی نے کہا اگر مجھ سے اس حدیث کا پہلے ذکر کیا جاتا تو میں معاویہ سے جنگ نہ کرتا حدیث آئی کاریخ حدیمش میں حدیث موجود ہے تو ایسی بہت ساری حدیث علی میں اور پیش کر رہا ہوں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذرا سنئے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اور یہ مرسن نفی بن عبی شہبہ میں آیا اب جو حضرت علی کو مانتے ہیں یہ تو وہی والی بات ہو جائے گی انہ علی کو مانتے ہیں علی کی بات نہیں مانتے ہیں جیسے حضرت حسن کو مانا ان کی بات نہیں مانی اس وقت بھی انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت عمام حسن مشتبہ نے اور دیکھئی محبت کے دعوے دار حضرت عمام حسن کے خلاف ہو گئے کہنے لگے آپ نے تو ہمیں زلیل کر دیا تو یہ کیسی بیعت ہوئی بھئی آپ یہ کیا محبت ہوئی اپنے عمام کو کہنا ہے اپنے ہمیں زلیل کر دیا اور آج تک لوگ اس واقعہ کو بیان نہیں کرتے عمام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی اگر وہ باغی ہیں نعوذ باللہ اگر وہ جہنم کتب بلانے والے ہیں اگر وہ غلط ہیں تو پھر ان کی ہاتھ پر بیعت کا کیا سوال ہے یہ اہل حق کی جماعت یہ ایسے فیصلے کیوں کر گئی اور آج آپ کی غیرتیں جھاگ رہی ہیں کوئی سادات کے نام پہ کوئی ان کی اولاد کہہ کر کے جناب کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے باپ جادوں کا ہے وہ عاملہ میں بدلہ لے رہا ہوں اور میری غیرت گوارہ نہیں کرتی میں ان کے دشمنوں سے مانو ان کو میں یعظم کو صاحبی کہوں یہ آج کی جہلتیں ہماکتیں کیسے کیسے لوگ کیا کیا غیرتیں لے کے آگئے کتابوں میں کیا لکھا ہے کیا ان کے بڑے ان کے عقابل ان کو برداشت کریں گے اور قیامت کے دن وہ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ جب ہم نے بیعت کر لی تم کون تھے جب ہم نے مان لیا معاویہ کو ان کی فضیلت کو تم کون تھے تو یہ اس وقت کیا کریں گے یہاں خامہ خام کی غیرتیں دکھا رہے ہیں زور دکھا رہے ہیں جاہل لوگوں کو بے عقوب بناتے ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں تو یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی باتوں میں کیوں آتے ہیں اور عقل کا فیصلہ اگر آج بھی مانے تو عقل کیا کہتی ہے کہ جب ان بڑوں نے مان لی جب اللہ کے رسول نے فرما دیا میرا یہ بیٹا سردار ہے کون؟ امام حسن اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروں میں صلاح کرا دے گا وہ صلاح کرا دیم تو اگر یہ حق کو باطل کی جنگ ہوتی تو حضور فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹا صلاح کبھی مت کرانا وہ تو جہانمی ہیں وہ ایسی بات کہ یہ آئی ہے نہیں تو اب جہاں وہ فرمایا تھا کہ جہانم کتاب بلائے گا وہ کرو اس سے مراد خارجی ہیں اور اس سے مراد صورت ظاہر ہی ہے بس حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں اور امام حسن نے بیعت کی امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی مانا بیعت کی ان سب حضورگوں نے مانا اور اس کے بعد ہمیشہ ان سے تعلق رہا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرما کر گیا وہ سن لیجئے نام لے کے سراطن فرمایا حارس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ صفیل سے واپس آئے تو آپ نے ایسی باتیں فرمائیں جو اس سے پہلے نہیں فرماتے تھے آپ نے فرمایا اے لوگو معاویہ کی عمارت کو ناپسند مت کرو اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو گم کر دیا تو تمہارے کندوں سے تمہارے سر ہنزل کے پھل کی طرح گرنے لگیں گے یہ مصنف ابن ابی شہبہ کنزل امال تاریخ دمش ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے پھر سنیئے عبداللہ بن عربا نے کہا مجھے اس شخص نے خبر دی جو جنگ سفین میں حاضر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی رات باہر نکلے آپ نے اہل شام کی طرف دیکھ کر یہ دعا کی اے اللہ میری مقفلت فرما اور ان کی مقفلت فرما پھر حضرت امال لائے گئے تو آپ نے ان کے لئے بھی یہی دعا کی یہ سفین کی لڑائی سے پہلے کی بات وہ مقفلت کی دعا کر رہے ہیں ان کے لئے یزید بن عصم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ سفین کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں ہیں یہ کیا ہے فرما جنت میں ہیں اور یہ معاملہ میرے اور معاویہ کی طرف سوپ دیا جائے گا یعنی ہمارے حوالے کر دیا جائے گا ہم جانے ہمارا کام جانے لوگ اس میں نہ پڑیں لوگ خامقہ کی غیرتیں مت دکھائیں تمام بزرگوں کا اعترام کریں کوئی اولاد اس طرح اولاد نہیں ہو سکتی کہ اپنے باپزادوں کے خلاف ان کی باتوں کے خلاف چلیں اور ان کے فیصلوں کے خلاف فیصلے کریں اور بے عد بھی کریں یہ اولاد کے کام نہیں ہوتے لہٰذا جو آج سعداد اس طرح بیٹھ رہے ہیں اس طرح کی غیرت کھا کے وہ بہت غلطی پر جا رہے ہیں اور جو ان کے پیچھے جا رہے ہیں تو وہ بھی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس لیے ان علماء سعداد کو جا رہے ہیں یہ بھی سعداد ہیں علامہ علامہ رسول سعیدی صاحب یہ بھی سعداد ہیں انہوں نے ساری زندگی اپنی سعداد ہونے کا اظہار ہی نہیں کیا اور بڑے بڑے سعداد دنیا میں گزر گئے بڑے بڑے بزرگان انہوں نے بے ادمیہ نہیں کی انہوں نے صحابہ اکرام کی عزت کی ہے ان کی حرمت بجا لاتے رہے ہیں اور اس کے بعد آگے ایک ادواتی سے اور سن لیں فرمایا کہ نوائم بن ابی ہند اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں میں صفید میں حضرت علی کے ساتھ تھا کہ نماز کا وقت آ گیا تو ہم نے بھی ازان دی اور اہل شام نے بھی ازان دی ہم نے بھی اقامت کہی اور انہوں نے بھی اقامت کہی پھر ہم نے نماز پڑھی اور انہوں نے بھی نماز پڑھی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مر کر دیکھا تو ہمارے درمیان بھی مقتولین تھے اور ان کے درمیان بھی مقتولین تھے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین کے متعلق کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جو ہم میں سے اور ان میں سے اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے لڑتا ہوا قتل کیا گیا اتنت میں ہے یہ سب روایتیں یہاں پر جمع ہیں اور بھی اس کے علاوہ حدیث اور روایت موجود ہیں میں نے یہ چند حوالے آپ کے گوشت اظہار کی ہیں اب بالکل واضح ہو گیا کہ یہ سب صحابہ اکرام ہیں اور سب قابل احترام ہیں اور یہ اصحاب خود ایک دوسرے کے لیے علومہ جذبات رکھتے تھے احترام کے اور ایک دوسرے سے قلبی طور پر قریب تھے بظاہر جو لڑائی ہوئی وہ صرف ایک اشتہادی غلطی کی بنیاد اور حق کے مطالبے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس لیے جہاں حق ہوتا ہے بیچ میں وہ احترام نہیں جاتا احترام قائم رہتا ہے جہاں حق ہوتا ہے اور جہاں حق نہیں ہوتا وہ احترام چلا جاتا ہے تو جن لوگوں کی آنکھوں سے احترام چلا گیا صحابہ کا وہ حق پر نہیں ہے وہ چاہے علی کا دامن تھامیں یا اہلِ بیت کا دامن یا کچھ بھی کہیں نعرے لگائیں کوئی محبت جاتا ہے اگر وہ احترام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ حق پر نہیں ہے